اے کیندری گرہ منترالے جمہ کشمیر کو لے کر ایک ہائی لیول میٹنگ کر رہا ہے اس کی ادخشتہ کیندری گرہ سچیف کر رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ اس میں بھارت سرکار کے سچیف حصہ لے رہے ہیں سوتروں کی معنی تو اس ہائی لیول میٹنگ میں جمہ کشمیر پونرگٹن ادینیم پر چرچہ ہو رہی ہے اس کے علاوہ جمہ کشمیر کے حالاتوں پر وہاں پرشانتی ویوستہ برقرار رکھنے کو لے کر بھی چرچہ کی جا رہی ہے تو کیندری گرہ منترالے جمہ کشمیر کو لے کر ایک ہائی لیول میٹنگ کر رہا ہے اس کی ادخشتہ کیندری گرہ سچیف کر رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ اس میں بھارت سرکار کے سچیف حصہ لے رہے ہیں سوتروں کی معنی تو اس ہائی لیول میٹنگ میں جمہ کشمیر پونرگٹن ادینیم پر چرچہ کی جائے گی اس کے علاوہ جمہ کشمیر کے حالاتوں اور وہاں پر شانتی ویوستہ برقرار رکھنے کو لے کر بھی چرچہ کی جا رہی ہے اس قبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سموادہ تھا تابش کمال اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے ہیں تابش ابھی بھی کیا بیٹھک جاری ہے کب تک امید ہے کہ یہ بیٹھک چلے گی بلکہ دیکھئے جمہ کشمیر کی جس طرح کے حالات ہیں اس کو لے کر لگتار سرکار چھنتی تھا اور ایسے ہمیں گرہ منترالی کی طرف سے بیٹھک لگتار جاری ہے بیٹھک کو لے کر گرہ منتری حالہ کی بیٹھک منی ہے لیکن کیندری ہے کلیان منتری مختار اباس نقوی سے ہماری بات چیز ہو اور جب آپ نے ان سے ذکر کیا کہ ایک بیٹھک اس طرح گنے والی اور ایک ڈیلی گیشن بھی جمہ کشمیر سرکار کی طرف سے جانے والا ہے تو اس پر سرکار کی کیا پرتی گرہ رہی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کشمیر کی جمہ کشمیر کو جو حالات ہیں سرکار ان کو لے کر کچھن دی تابعہ اس سے پہلے اس سوال پر بھی میں آؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ سے جانا چاہوں گا جو یہ بیٹھک چل رہی ہے اس کے پیچھے کیا عدیش یہ ہے کیا کچھ مہتپون باتیں ہیں چرچائیں ہیں جو اس بیٹھک میں ہو سکتی ہیں پہنے دیکھیں جس طرح سے جمہ کشمیر کے حالات بنے ہوئے ہیں لگتار سرکار کوئی اس طرح کے انپوٹس ہیں کہ جمہ کشمیر میں پاکستان کے رات میں کئی آتنکوادی گتی وزیہ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہو سیز فائر کا لگتار وہاں پر الانگن کیا جا رہا ہے حالی میں راجوری میں جس طرح سے گھٹنا ہوئی اور اس سے پہلے بھی لگتار جب سے پین سو تر اٹھی ہے تب سے لگتار سیز فائر کا الانگن ہو رہا ہے تو ایسے میں سرکار کو اس بات کی چندہ ہے کہ کہیں سیز فائر کے الانگن کے پیچھے پاکستان کوئی بڑی سادش کو انجام نہ دے جو جمہ کشمیر کے آوام ہے حالانکہ وہاں جس طرح کا ماحول ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سرکار نے ابنے طرف سے ہر سنبھو کوشش کی ہے وہاں پر سینہ کہنات کی گئی ہے وہاں پر سینہ کا ڈپلیمنٹ بڑھایا گیا ہے اور ہر سنبھو کوشش کی جاری ہے کہ جو ماحول ہے اس کو ملکل کنٹرول کیا جا سکتا اور ایسے میں یہی وجہ ہے کہ این ایسے جی دوبال بھی مہا دوبار جا چکے ہیں اور وہاں کے لوگوں سے بات چیز کر چکے ہیں کئی ویڈیو سامنے ہیں کئی ویڈیو پوٹیج سامنے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ سرکار سب کچھ کنٹرول کرنا چاہتی ہے اور ایسے میں ضروری ہے کہ جو انپوٹس لگاتا سرکار کے پاس آ رہے ہیں سرکار اس پر جو نگاہے بنائے ہوں اسی کو لے کر کے میٹنگ پڑھنے چل رہی ہے چلی تابش آپ بنے رہی ہے ہمار ساتھ اسی بیچ آپ کو بتا دیں کہ آل سنکک منترالے کی ایک ٹیم آج سے کشمیر کے دو دنوں کے دورے پر رہنے والی ہے جہاں پر ایک طرف گرہ منترالے میں آج ایک میتپون جمہو کشمیر کے پنرگٹن کے ادینیم کو لے کر ایک میتپون بیٹھک ہونے جا رہی ہے تو وہیں اگر